موسیقی اللہ آپ کو عوام کی خدمت کی مزید توفیق دے شہریوں کی محسنکتی سے گفتگو پاور سیکٹر میں عرب روی کا نقصان ہو رہا ہے رکھ تھام کے لئے اقدامات کر رہے ہیں آج فیصد بچھلی کی طلب میں کمی آئی ہے جس سے قیمتوں میں اضافہ ہوا وفاقی وزیر پاور دھبین اویس خان لکاری کی وزیر مملکت علی پرویس مالک کے ہم راہ پریس کانفرنس وفاقی وزیر کا کہنا ہے سابق دور حکومت میں نون لکھ نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا وہ سیر مملکت علی پرویس مالک بولے وزیر آسم کی ہداہت پر سارفین کو بہترین سہولتیں دی جائیں گی گرمی سے چلنے والے ٹرانسفورمرز کو بروقت تبدیل کیا جائے گا لاہور میں قیامت خیز گرمی شہری بن بلاو تھے دن بھر چلنے والے لو سے شہری گھروں میں محسور محکمہ موسمیات کی بارش کی پیش کوئی بھی گرمی کی نظر ہو گئے پارہ اکتالیس ٹگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ماہرین موسمیات کے مطابق درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تینٹالیس ٹگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات عالمی فضائی آلوگی کی درجہ بندی میں لاہور چھٹے نمبر پر آ گیا ائر کوالیٹ انڈیکس کی مجموعی شرح ایک سو باون دے کار لاہور میں قتل کی وارداتیں کم نہ ہو سکی روان سال کے چار ماہ میں ایک سو بتیس افراد قتل ہوئے قتل کی وارداتوں میں کینٹڈویئن چھتیس مقدمات کے ساتھ سر فہرس اٹھائیس وارداتوں کے ساتھ مورڈو ٹاؤنڈڈویئن کا دوسرا نمبر چھبیس مقدمات کے ساتھ سٹیڈویئن تیسرے نمبر پر آہا چار ماہ کے دوران اقبال ٹاؤنڈڈویئن میں بیس اور صدرڈڈویئن میں قتل کے اٹھارہ مقدمات درج ہوئے تھانہ اقبال ٹاؤنڈ کے علاقے غزالی سٹریٹ میں قتل اور جوبری کی واردات بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل پر سوار دو ملزمان کی نجپ کالونی میں شویب نامی شخص پر فائرنگ گولی کی آواز سن کر گھر سے باہر نکلنے والے شویب کے والد پروفیسر پاروک پر بھی فائرنگ ایک ملزم نے سینے پر گولی ماری باپ موقع پر دم توڑ گیا بیٹا زخنی حسبتال منتگل ملزم شویب کے پاس بیگ میں موجود پینسٹ سو ریال لوٹ کر پر آر زخنی کی موضیت میں مقدمات درج پاکرب سوسائیٹی فیس ٹو کے رہائشی بنیادی سہولیات سے محروم رہائشیوں کا بجلی گیس پانی کی ادم دستیابی پر سوسائیٹی مالکان کے خلاف احتجاج احتجاجی مظاہرے میں مرد و قواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ اچیسن کالج کے نے پرنسپل کے انتخابات کا معاملہ سیلیکشن کمیٹی نے ڈاکٹر ایس ایم تراب حسین کا نام فائنل کر لیا ڈاکٹر تراب حسین لام جنیورسٹی کے اسوسیئٹ پروفیسر ہیں چیئرمن اچیسن بود گوانا پنجاب نے بھی تراب حسین کا نام فائنل کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس دو روز کے وقتے کے بعد کل شروع ہوگا اجلاس کے جاری ایجنڈے کے مطابق حد کے عزت دل دوزار چوبیس منظور کروایا جائے گا صحافتی تنظیموں نے بل کے خلاف کل احتجاج کی کال دے رکھی ہے حضیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کل صحافتی تنظیموں کو پنجاب اسمبلی میں بولا دیا سنی تحاد کاؤنسل نے پنجاب حکومت کا مجاوزہ حد تک عزت بل دوزار چوبیس مسترد کر دیا کاؤنسل کے پنجاب کی صحافتی تنظیموں سے رابطیں اپوزیشن ارہ کی نے اسمبلی اور صحافتیوں کا پیر کے روح سے احتجاج کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا جائے گا اسمبلی میں بھی بل کا معاملہ اٹھانے کا فیصلہ موزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سپیر کی ملاقات تجارت سرمایہ کاری کے موضوعات پر دباطلے خیال تلوا کے فکیلٹی پروگرامز کو فروغ دینے پر اوصولی اتفاق مریم نواز کا کہنا ہے کہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے عوامی رابطیں ناگزیر ہیں گوانہ پنجاب سردار سلیم حیدہ خان کی زیرے صدارت اجلاس گوانہ پنجاب سردار سلیم حیدہ خان کی زیرے صدارت اجلاس نونی کے رکن صبح اسمبلی ملک وحید کے زیرے تمام اجلاس شالمار ہاؤسنگ سوسائٹی میں اجلاس کا نقاب کیا کیا ایم پی اے ملک وحید نے حلقے میں جائے ترقیاتی کا مقابی جائزہ لیا اجلاس میں حافظ اکرم رانہ عمر حیات حاجی اکرم ملک ٹیپو ندیم کمبو کی شکر ملک انویر راہل گجرم یا شفیق ندیم اشرف گلسام جٹ بھی شریک ہوئے زمینی الیکشن میں کامجابی علی پرویز ملک شعب صدیقی کے عزاز میں استقبال لیا لیگی راہنما وقار صدیقی نے تقریب سجائی راہنماوں کا عوامی مسائل مل کر حل کرنے پر اتفاق ایمینی شاہستہ پرویز ملک سبائی وزیر خواجہ امران نظیر غزالی سلیم برچ ملک وحید کی شرکت زیشان ملک ماجد زہود شہدی شہباز کنر ریٹائر مبشر بھی موجود توصیب شاہ کون لیاکت بابر محمود سمیت بیگر بی شریک ایم پی ای پی پی ایک سو تہہ تیمیہ مرگوب کے عزاز میں زہرانہ لیگی راہنما ملک فیصل اسلاف نے زہرانے کا احتمال کیا عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے کارکنان کو ہار بھی پہنائے گا صدر مصرم لگنون لاہور سیف الملوک خوکر کی کھلی کچہری شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے سیف الملوک خوکر ملک شہباز علی خوکر کی افسران کو مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کھلی کچہری میں کاشیف حسین خوکر منظور حسین خوکر فیصل اشرب خوکر کی شرکت ادھر اکن قومی اسمدیر آنا مبشر اقبال نے بھی یوسی دو سو چالیس میں شہریوں کے مسائل سنے سابق ایم پی اے میاں نصیر نے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کھلی کچہری لگائے میاں نصیر کی متعلقہ اداروں کو مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت شاہد اصول، شیخ شیراز، میاں جاوید اور جان محمد کی شکت زمین ڈاٹ کوم کے زیر احتمام پوپٹی سیلز کا ایونٹ بہترین پروجیکٹس پیش کیے گئے شرکانے ٹاور، سپینش ہومز بائی آئیکن اور سمارٹ سیٹی ہاؤسنگ سکیم کھوس رہا پروجیکٹ ایڈزیس ٹویلڈ کی لانچنگ پر جیشن کا سما رہا کیک کاتا گیا لائی کی اختیار کا کہنا ہے کہ شہریوں کا میارے زندگی بہتر بنانے والے منصوبے پیش کیے جا رہے ہیں تقریب میں عثمان طلج، علی ریحان، پروغ محمد خان اور باسل حفیظ کی شرکت ایمپوریو مال میں کاروان کراوٹس فاؤنیشن کے زیر تمام نمائش چار روزہ نمائش میں دہی کمیونٹی کی خاتین سٹولز لگائے ملبوسار جولری، بیگ، ڈیکوریشن سمیت، سو سزائد سٹولز سجان کریں جدید دور میں پرانی کتابوں کے میلے کی رونکیں مان پڑھنے لگی انٹرنیٹ موبائل کے باعث کتابیں خرید کرنے کے رجحان میں کمی مطبینی کے شوقین افراد کی تعداد میں کمی ہونے سے کتابوں کا کاروبار کرنے والے بھی پریشان انارکلی اور اردو بازار کے دکانداروں کا کہنا ہے شہری پہلے ہر اتوار کو کتابیں خریدنے آتے ہیں پارک لائنز انٹرنیشنل پکٹ اکیڈم کے سرے تمام اندر تھرٹین انٹر اکیڈمی ایونٹ پارک لائنز گارڈن ٹاؤن نے پارک لائنز چبلی ٹاؤن کو پچھتا رن سے شکستی تھی سبحان تنویدہ اور سیاہ اللہ کو مین آف تی میچ کرا پیا کیا اور دوستی کرکٹ سیریز پنجاب یونیورسٹری کرکٹ ٹیم نے گولڈن سٹار کلپ کو سو رن سے شکست دے پنجاب یونیورسٹری نے پہلے کھیلتے ہوئے چھے وکٹوں کے نقصان پر 307 رنز بنائے جواب میں گولڈن سٹار کلپ کی ٹیم پین تیس او ورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنا سکتے